اسلام علیکم ویلکم بیک این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب ایمو کے ولوگ میں آپ سب کا سواگت ہے ویلکم ہے اور خوش آمدید ہے تو جلدی جلدی سے آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں پیارا سا کومنٹ کریں آج کا ولوگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کر ڈیسیمبر یہاں کی کرسیمس مارکیٹ اور یہاں کی وائناخ جو ہوتی ہے ڈوائج میں کرسیمس کو وائناخ کہتے ہیں تو وہ دکھاؤں گی وائناخ مارکیٹس اور جو بھی یہاں پہ میلے وغیرہ لگتے ہیں وائناخ فیسٹ اس سب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی جو ہیں ہم برلین کے بہت ہی زبردست فیمس فلیس پہ ہیں جو کہ ہے الیکزینڈر فلارٹس جو بھی ٹیوریس آئے اور وہ الیکزینڈر فلارٹس نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا دس گیت نیش تو ابھی ابھی ہم لوگوں نے جو ابھی کلوک سے شروع کیا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی ورل کلوک ہے اس میں پورے ورل کا ٹائم آتا ہے اور یہ زبردست سٹار اور یہ سب انہوں نے اپنے جو میلے میں لگائے میں فیسٹ میں لگائے میں تو وہ ہم آج کی پیش نظر کرتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھول جائیے گا سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ بہت زبردست فلاغ ملیں گے دیکھنے کے لیے وہ بھی وقت پہ تو بس ابھی ہم لوگوں نے یہاں کچھ جھولے بغیرہ بھی لگے میں ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بچوں کو خوش کرنا تو ہر ضروری ہے تو مامیز کی فرس پرائیٹی جو ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں اور سب کی ہی فرس پرائیٹی بچے ہی ہوتے ہیں تو جب تک بچے خوش نہیں ہوں گے جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو پھتا ہے اگر بچے خوش نہیں ہوں گے تو پھر ولاغ بھی اچھے نہیں بنیں گے تو بس پھٹا پھٹا ہم بچوں کو خوش کرتے ہیں ان کو یہاں پہ ایک رائٹ دلواتے ہیں اور پھر کرتے ہیں آگے کا ولاغ تو یہاں جب تک میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیونکہ ویٹ کرنے کا کہا ہے اس نے تو ہم جب تک اس پہ کیمرہ اپنا ڈالتے ہیں یہ انہوں نے بہت زبردستی ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے اس جگہ کو تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جو ہے ووکنگ بلوک کر رہے ہیں وہ بھی الیکزینڈر پلاتس کا جو ہاں پہ کرسمنس مارکیٹ لگی بھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں کہ بس پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اب ہم اپنی مارکیٹ کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں یہاں پہ ترہ ترہ کے فوڈ سٹرولز لگے ہوئے ہیں اور جیورلی سٹرولز ہیں اپنے تھوڑے بہت کپڑوں کے سٹرولز بھی ہیں کچھ برلن کی فیمس چیزیں ہیں اس کے سٹرولز ہیں اور زیادہ تر ان کے ہارڈ ڈاگز وغیرہ کے سٹرولز ہیں اور کچھ ان کی سپیشل جو وائنہ کی چوکلیٹس ہوتی ہیں اس پہ لوگ نام لکھ لکھ کے دیتے ہیں اس کے سٹرولز بھی ہیں تو سب ہم لوگ آپ لوگوں کو آج دکھاتے جائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے یہاں یہ ایک چائنیز تھی اور یہ اتنے کوئی حسین چیزیں لے کے بائی ٹی وی تھی پدا نہیں یہ ہینڈ ورک تھا کیا تھا لیکن یہ اتنا گلوئنگ کر رہا تھا اس نے کچھ اندھیرہ سا کر کے اور یہاں پہ اس طرح سے سب کچھ گلو کرنے کے لیے اس نے ہاں ہینڈ میڈ گلو ہی تھا اس کے جو ہینڈ میڈ سے ہوئے تھے تو بہت حسین لگ رہے تھے بہت اٹریکٹیو بھی تھے لیکن وہ جو خود تھی وہ بود بن کے بیٹھی تھے تو بس ابھیر ہم نے اس کے بعد مہاد موسا کی رائٹ کا ٹائم آ گیا تھا تو ان کو بٹھا دیا ہے موسا جی تو موسا نے اپنی سیٹ دھون لی کہ ان کو کہاں بیٹھ کے رائٹ لینے لیکن مہاد شاہر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تو چلیے مہاد جب تک ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس میں سوئیڈ شاپ کی بات کر رہی تھی جو کہ ان کی فیمس سوئیڈ شاپ ہے جہاں یہ لگ بہت مزی مزی کی چوکلیٹس پر نام لکھے اور کچھ اپلز ہوتے ہیں جس کو مجھے لگتا ہے وہ اب زمینے بویا ہوتا لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ان کا کچھ فوڈ تھا تو یہ اس طرح یہ لوگ بس یہاں کھڑے ہوگے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بس باتیں باتیں کرتے رہتے ہیں بچوں کی رائٹ ہو گئی ہے ختم تو اب ہم چلتے ہیں میلے میں آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا ہے تو بس چلیے آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں کہ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے کیا کیا ہے دیکھیں یہ اس طرح کی چوکلیٹس ہیں اور اس طرح یہ لوگ نام بغیرہ لکھ کے تو ان کو سپیشل بنا کے ان لوگوں کو دیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی لے کے خیر ٹرائی نہیں کی ایک دفعہ اپل لیا تھا ہمارے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے جب ان کے چھوٹے بچے تھے مہد نہیں تھا تو ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ لیا تھا وہ اپل لیکن مجھے تو بہت دیکھنے میں میٹھا لگ رہا تھا تو میں نے تو بلکل بھی اس کو چاکا بھی نہیں تھا کیونکہ میٹھی چیزیں میں اتنے شوق سے کھاتی نہیں ہوں اس کے علاوہ یہ کچھ کیپس وغیرہ تھے یہ ٹی شورٹس وغیرہ تھے تو اس پیشل برلین وغیرہ لکھا تھا یہ سپیشل انہوں نے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور نام لکھ کے بھی آپ لے سکتے ہیں قریب سے جا کے دکھا رہا ہوں میں خود آوائٹ کر رہا ہوں کہ بھی کرونا کی وجہ سے یہ لوگ بھی تھوڑا ڈسپراب ہوتے ہیں اور پھر ہمیں بھی نہیں ٹوچ کرنا چاہیے کیونکہ کامخائیں وہ پریشان ہوں جب ہمیں لینا ہی نہیں ہے تو پھر ٹوچ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بس ہم ویسے ہی دیکھتے جاتے ہیں سب دیکھ تو رہائی ہے آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں ہم بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور انجوائے کرتے جائیں گے تو دیکھیں یہاں اس طرح کے سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بس تو ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ چل چل کے ڈیر دو گھنٹے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اب ہم بھی تھک چکے ہیں تو چلتے ہیں ہمیں یہاں پہ خیر پرائیمارک بھی آنا تھا تو ہم نے پرائیمارک سے کچھ چیزیں نہیں تھی کچھ بچوں کے زوکس وغیرہ اور کیپ بغیرہ لینے تھے ونٹر کیپس تو بس وہ سب لے کے اب ہم چلتے ہیں واپس گھر کی طرف تو پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں پہلے ایسے کیسے چلے جائیں گے تو بس دیکھیں آپ لوگ آپ کو ہر طرف بس لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اس ریس ایمبر کو انجوائے کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو ایک کچھ یہ جگہ بنی ہوئی تھی تو ہم نے یہاں مہت کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور پھر اب ہم ولوگ کو کرتے ہیں تو تھوڑی سی پیٹ پوجا ہو جائے تو کھائیں گے مزیدار سا ڈونر پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ